موسیقی 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 ان کی بڑھائی کے آپ کے دیری فارمنگ بزنس میں کام آ رہی ہے کیوں نہیں ہر چیز کام آئی دنیا کی سمجھ پڑھائی سے ہی آتی ہے پڑھائی سے ہی آتی ہے جیسے آپ تو جتنے کم انیمال تھے اتنے جیدہ انیمال ہو گئے ہیں اور آپ کی محمنت ایسے ہمارے جیسے بیک جاؤں دیری کا تھا اور جو آپ نے اتنا اشترگل کیا تو آپ کو کون کون سے مصیبتیں آئی ہیں ابھی تک مصیبتیں ہر فیلڈ پیادی کس کامیں مصیبت نہیں ہر کامیں مصیبت ہے بھائی میرے ہاں وہ تو صحیح بات ہے لیبر شورٹ ہے راو میٹریل کی آج مہنگا ہی زیادہ ہے راو میٹریل کی راو میٹریل سپرہ چیز کے لیے پہلے یہاں روڑیں نہیں تھی سٹرگلنگ کرتے ہیں یہاں روڑ نہیں تھی وکاس نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا آج یہ بائی پاس کو لگوانا یا تو کیچھڑتے ہیں سٹرگلنگ پر آنے کو ہر کوئی پریشان ہوتا تا ہے بڑی سمجھے ہیں بہت سمجھے ہیں جیتے ہوئی آج مقام پہ آئے ہیں تو جیسے ہماری جی بیماریاں آپ نے دیری فارمنگ میں مکہ تاری بیماری کون تھی پیس کیا ہے چاہی پہلی بیماری بائیدہ پاک اٹھے سو نے اپنی تیسی چھوٹ لائی بہت چیز دیکھی دیری کے اندر اچھا تو آپ کی کی کرواتے ہیں سال میں تین بار ویکسینیشن ہوتی سال میں دو بار اچھا کون کون تھی ویکسین کرواتے ہیں اچھا بی کیو ایف ایم ڈی سب چیچی ویکسینیشن ہوتی ہے انیوار ہے یہ اچھا انیوار ہے ویکسینیشن پورا کرواتے ہیں جیسے صرف آپ کا پانسو جاروڑے کو دیری فارمن ہے اس میں جو انیمل ہے ملکنگ انیمل کتنے ہیں اور ہیپر کتنے ہیں ملکنگ سالے تین سو ہیں نون ملکنگ دیڑ سو ہیں نون ملکنگ دیڑ سو ہیں بچے بچے ہمارے پاس قریب دو سو بچے ہیں بچے اس دیری فارمن میں نہیں رکھتے ہیں دیری فارمن وہی تو ہو رہی ہے کسانوں کو پالتے ہیں اور خود پالتے ہیں چیز کے لئے بچے اور کسانوں کے پاس ہیں کسانوں کے پاس خود ہم پالن کرتے ہیں چیز کے خود آپ پالن کرواتے ہیں مطلب کونٹیکٹ فارمنگ ایک طرح سے کہا سکتے ہیں بریڈ بناتے ہیں وہاں کی ہریاں نے مررا کی بریڈ بناتے ہیں یعنی کہنے کے مطلب پر جو کسان ہے آپ کیا سے لے جاتے ہیں پھر تیار کر کے پھر آپ کو دے جاتے ہیں ایسے کر کے آپ کو بہت انیمال ہے اس سمجھ در آپ بیڈنگ پڑھالی کونٹی آپنا رہے ہیں بیڈنگ پڑھالی پورا میانویلی ہے پوری راہار اوردہ بنولا سرسو مکہ ہر پکار کی فیڈنگ ہوسکی ہے ہر پکار کی فیڈنگ ہوسکی ہے سرسو آپ کے انیمال اتنے بڑھے ہیں اتنے کام سنکیہ سے اتنے سنکیہ میں ہوئے ہیں تو آپ نے پرچیجنگ یادہ کیا ہے یا بریڈنگ یادہ کیا ہے بریڈنگ سے ہوئے ہمارے پرچیسنگ بہت کم رہی ہے پرچیسنگ بہت کم رہی ہے اچھا اس سمجھ سر اپنے ڈیری فرم ملک پڑھالی کتنا ہو رہا ہے ابھی تو تقریباً تین ہزار لیٹر کو دچھے کیا ہے اوٹلیٹ ہے کتنا ریڈ پرائی پرائی تو ریڈ تو کوئی وہ ہے ہی نہیں بھائی بھائی بہرے پیسٹ کا نام میں مگر سب باسٹ تنے سڑھی جاتا ہے پیسٹ کا نام میں باسٹ نہیں جاتا ہے تو آپ اس دودھ کے ریڈ میں کیا کہنا چاہیں گے دودھ کے ریڈ بڑے بھائی ستتر بیٹر ہونا چاہی دودھ کے فقشے جو کام کر رہے ہیں اس پر اوسط نہیں ہے اس کے لیٹ میں اوسط نہیں آ رہی ہے اس پر اوسط ہے ہی نہیں اچھا مہیند کیا آپ نے آج تک کہاں دیکھے گا پڑھ لکھنے کے بعد پیسہ میں ملے دس لاکھ سال کرنا ملے گا ملے جو پڑھ نہیں پاتا جو ملے پڑھ نہیں پاتا جو لٹائے میں محنت کر سکتا ہوں تو اس سیکٹر میں آئیں کیا کہنا سفل ہو جائے پڑھائی کا اسکوپ اگر پڑھائی اگر اچھے سے کریں گے اب سفل ہو جائے جو ہماری بچے وہ لگل جائیں گے اچھا تو دیری کام انگیزیں سیسے آپ پینے ہیں اب یہ سکتہ میں پوافٹ نہیں ہے جو مکتہ بات ہے آپ کے سمجھ جار کا پیسے اور بلکے جیور گریوی رکھ کے کام چل رہا بینک کے لون جیور گریوی سفر سے کام چل رہا ہے اچھا بڑی لاؤس میں لاؤس میں دو دو کروڑ کا لون ہے بازار کا پیسہ لیا ہوا ہے کہاں سے پورا ہو پائے گا تو مطلب جیسے میں کچھ ریجن بتا سکتے ہیں جیسے دودھ کیریٹ کم سے کم پیشتر روپے ہو جب جا کے کرزے کام ہوں گے اس میں کوئی ہمارا منافع نہیں ہو پائے گا پیشتر میں منافع نہیں اچھا تو آپ پر دودھے سارے کلگ بگ کس ریٹ سے تیار ہو جاتا ہے کچھ آپ نے کرکلیشن کیا ہے پیشتر ستر میں بھی ہو سا تیار نہیں ہوتا میرے بھائی ستر میں نہیں ستر میں تیار نہیں ہوتا سب اچھا تو مطلب جیسے ابھی آپ کو پورا ڈیری فارم مینویل ہے تو آپ کی فیوجر پلاننگز کیا ہے فیوجر پلاننگز بند کر کے بھائیہ یہ کام بند کرا جائے گا کام بند کرا جائے گا آنے والے سال دو سال میں ڈیری کا ناؤو نشانی مٹ جائے گا ایسے آپ اچھا بڑی بات بول لیکن کی آپ جیسے فارمر کے وجہ سے بلکل نہیں تھک چکے ہیں سرکار کی جتی پولیسیز ہے سب ساری اچھا اس کے صورت سیوگ تو ہے نہیں روپے بھی تو سرکار حلہ کرتی دوسر مافیا بچوں دوسر موہ چھین رہے یہ ساری تو سنی جاتی ہے اتنا پیسہ لاغت کرنے بعد کوئی انڈسٹریز کھولی ہوتے تو دو لوگ جت کرنے میں اس میں تو اجت ہی نہیں ہے نا کس کیاڑی نہیں ہوں یہ آتا یہ نہیں پتا کون ہے ہم لوگ فارمر ہے کسان ہے ڈیری والے کیا ہے انڈسٹریز ہے آتا یہ ہے ہی نہیں ہے کہ مافیا ہے کیا ہے آتا یہ ڈکلیٹ نہیں پتا ہم لوگ ہے کون یہ تو پھر گلوی بات ہے جیسے مافیا ایک کیا ہوتا ہے جو ڈیری آتا یہ ہی نہیں پتا چل پا کہ ہم لوگ ہیں کون دودیاں ہیں مافیا ہے کون ہے صحیح بات ہے مطلب کی کہنے مطلب بھی ہے آپ جیسے کسانے سے لارڈی سکیل میں ڈیری فارمن کرتے ہیں آنے والے سال دو سال میں نہ مٹی جاگا ڈیریوں کا تو مٹی رہا ہے مٹی جائے گا جا میرے پاس 700 جنور سے پانسو بچے پانسو سے سو بیس دی اور چار سو بچے اور آنے والے یہ بھی لفت ہوتے ہی آئے گا یہ مطلب کہنے کے مطلب ایسا ہی چلتا رہا دودھ کریٹ میں بڑا رومیٹی لے کم نہیں ہوگا تو سرکاری کوئی سپسیڈائز نہیں ہے کوئی رومیٹی سپسیڈی نہیں ہے کوئی ان کی طرف جاگ رکھتا نہیں تو کیا کرا جائے گا بڑے ہی درد ہے آویرنس تو اگر دیکھا ہے تو ہریانہ میں سرکاں نے کیا کہنا کی ہے وہاں تلاو کھوٹ کے دیا ہے وہاں پر جانوروں کے لیے ساہتہ پردان کیا تھی راشی دی جاتی ہے انام لیا یہاں تو اور بھگایا جاتا ہے شہروں سے بھگایا جاتا کندی پھیلا رہا ہے انہیں یہ نہ معلوم کہ اس سے کتاب وکاس انڈسٹری سے چھوڑی موٹی نہیں بہت بڑے پیمان پر انڈسٹری ہے یہ صحیح بات تو آپ کے سر ڈیری پار میں کتنے لوگوں پر روزگار دے رکھتا ہے یہاں پر سو لوگ روزگار کر رہے ہیں بی بچے سب پھل رہے ہیں اب یہ کیاٹیگری ڈیفائنڈ ہوگا ہم لوگ ہے کس کیاٹیگری میں صحیح بات ہے اللہ کی کیاٹیگری نہیں کنفرمیزن ہو پا رہا ہے ہم کر کیا رہے ہیں کر کیا رہے ہیں بچہ چل رہا ہے جیونیاں بند سبح سام ہوتی ہے رہ دن تمام ہوتے گئے یہی چل رہا ہے یہی چل رہا ہے مطلب زیادہ مجھے نہیں آ رہا ہے مطلب زیادہ مجھے آپ نے اپنا فیڈباک کیا